اس کا کہ انگلیس بھی کچھ حالت کہہ دیا میں اس گارلن تھوڑا ہے برا منائم اگر انہوں نے کچھ نہیں کہا پر تجھ یہ گل سون کے حیران ہوگے کہ میں دنیا دیویچ اسی انٹرنیشنل ریزر دو گیا اور جتھے بھی انٹریو دیتا ہے وہ پنجابی دیتا ہے اور میں اس گارلن محسوس کردہا کہ جا دیکھو چائنہ والے آنے نے جیپان والے آنے نے ریشیا والے آنے نے ساڑی کنٹری دیویچ آکے وہ اپنی لینگویج جگل کردے اور پراؤڈ محسوس کردے کہ میں انہوں سارے نے ایک کہا میں کہ سانو پنجابی بولن دیویچ چھے یا ہندی بولن دیویچ چھے شرم نہیں آنی چاہی دی اور سنکوچ نی کرنا چاہیے دوستو بڑی ہمت ہے گرپیت سوڈی جی میں جس لئے آرہا سی اینڈی دیو پلائٹ دوتے تھے میں رکھتے تھے تکر گیا یہ ذریعہ ہوندہ ہے آدمی انہوں ملنیا تو میں سمجھنا کہ انہ دی ویجنال میں یہ تھے ہویا ہے کہ جب میں ایتھے آرہا سی تو میں نے کہنے ڈاگے جی تسوی چاہے پنج منٹ دی جانا جانا ضرور ہے گردوارے میں کہ میں ضرور چلا آمان اور میری فلائٹ ہے گئے پر میں تو انہوں ایک گل ضرور کہنا چاہتا اج ملکہ سنگھ دا نا ہے سکھ قوم دا نا ہے ساری دنیا دے بچ کیونکہ میرے سرطے پگڑی ہے میرے سرطے باغ اس کا میں نے یاد ہے کہ اوباما جی گئے پچھلے سال دی گل ہے انڈیا جگئے تو انہوں پاتا ہے نا اباما کون ہے تو اڈی کنٹری دا پریزید اور میں سمجھ دا کہ انہیں پاورفول کنٹری دا پریزیدنگ ہونا بہت بڑی گالے کو چھوٹی گالی ہے تو جس سرے انہوں نے سپیچ کی تھی سپیچ دے بچوں پر لگے کہ میں انڈیا دے بچوں تین آدمیوں نے جانا جنہ نے اپنی کنٹری دا ناس آئی دنیا چوچا کی پہلے جنہا پہلا نہ آیا کہنے لگا فلائن سکھ ملکہ سین سکھ کون دن آر سب تو پہلا انہوں نے کہا بھی میں اس آج میں جاؤں دوسرے نمبر تھے انہوں نے کہا میں شاروخ خان جاؤں تیجھے نمبر تھے انہوں نے کہا میں میری کون جاؤں تو دوستو میں تو انہوں صرف ایک شیر سنانا زیادہ ٹائم جنہا کیونکہ میری فلائٹ نہ نکل جائے اوہ شیر اے ہے اے یاد رکھ لانا اردوزہ شیر ہے تم سنا کرو مطلبی دسانگا ہاتھ کی لکیروں سے زندگی نہیں بانتی اگر جی تسی ہاتھیں لکیریں جا کر جو چھے انہوں دکھاؤ جو چھے تو انہوں جو ہے دنیا تو وڑے تو وڑا آدمی منا دیں مگر میں اس کالنو نہیں مانگ اے ہاتھیں لکیریں جنہیاں انسان خود چینٹ کرتا ہے اوہ شیر اے ہے جی کہ ہاتھ کی لکیروں سے زندگی نہیں بانتی عظم ہمارا بھی کچھ حصہ ہے زندگی بنانے میں عظم اردو دا لفظ ہے اوہ دا میننگ یہ ہے کہ جس انسان دے جس انسان دے وچھ ہارڈ ورک کرن دا ماد ہے جس انسان دے ڈسپلین جس انسان دے کریکٹر ہے اوہ زمین توٹ کے آسمان مچھو سکتا ہے آج اوبامہ جی کتھوں آئے نے اوبامہ جی گرینڈ فادر آرمی کوک ہونے سی تو انہوں پاتا ہونے سارے ہیں من کو دیسری تھوڑی نہیں پتا ہے گی اوہ دے فادر کی کردے سی پیڑ بکرییں چراندے سی اوہز خاندان دے وچوں اٹھ کے اوہ آدمی نی پاور فور کنٹری دا پریزننٹ بڑھنے کنی گل پاور ہونے سارے ہیں آج موڈی جی سے بارج گلنہ کر دے ہیں کی کہنے ہیں اوہ جی چاہ بہیدہ سی اوہ تا کلی پناہ کردہ سی میں کہنا خود بھی کہنے دے کہ میں چاہ بہیدہ سی کلی پناہ کردہ سی مگر اس انسان نے ایک سو ویک روڑ عبادی ردیلہ نو جتیا تا جا کے کنٹری دا پرائیمیسٹر بڑھنے ایک کوئی چھوٹی گاہ نہیں آج ملکہ سکنے میں سال توڑے سامنے موڈی جی سے بارے چھوٹ گلنہ سن لو سارے کہنے میں جی کے دیکھو چائنہ ایک کرنڈے ہیں پاکستانوں کرنڈے ہیں دوستو آج گالے بندوکان توپانی لڑائی نہیں رہے آج تسی چائنہ پنگا لیندے ہو انہیں اٹھنا ہے بامبو تاڑے کے سوٹ دینا تسی یہ تونٹ ہوگے جا کے بامبو تا سوٹ دوگے ہونہ کی مگر میں نے اس گال دے خوشی چائے وہ چائنہ گائنے چائے وہ ایتھے امریکہ چائنے چائے رشیا گائنے چائے جرم نہیں گائنے جتھے بھی گائنے اسے جاکنہ دوستی دارت ہو جائے کہ میں سب ہر کنٹری دارت دوستی رکھنا چاہوں لڑائی سے رکھے کی نمبر وان نمبر ٹو آدمی یہ چاند ہے کہ میری کنٹری دا وپار جڑا اگنو بڑھ اگر وپار کنٹری چاہے گا پڑے لکھے بچے اوارہ پھر رہے ہیں انہوں جاب ملنے تھوڑی بہت غریبی دور ہوئی اگر تس یہ سوچو کہ موڈی جڑی ہے سارے ہندوستان دی غریبی دور کر دے گا میں اس گلوں نہیں مانگا موڈی جگہ دے کوئی بھی پرائیم نیسٹر آ جاگے ہندوستان دی غریبی دور نہیں ہو سکتا تو دوستو آج ملکہ سنگھ نے مثال توڑے سامنے ملکہ سنگھ نے اے نہیں سی پتا بھی اولمپے گینز کی ہونی ہے ملکہ سنگھ نے اے نہیں سی پتا کہ ایشن گینز کی ہونی ہے چار سو میٹر کی ہوندہ ہے ہنڈر میٹر کی ہوندہ ہے آج آرمی بڑے تھے بریڈر ساکھ بیٹھے ہیں میں سمجھ دا کہ آج ہی جڑا آگر جو عزت مان انڈیا میں ملے ہے تو سارا کریڈر جڑا آرمی نہیں جانتا آگر میں آرمی نہ جاندہ تو انہاں سکھان دا نانی ہونا سی انہاں ہندوستان دا نانی ہونا سی تو میں جس طرح میں انہوں پتا چلیا جس آدمی نے ہون میں تو انہوں نے اے بھی ذکر کر دینا کہ زندگی دیج میں چار پنج وری روئی پہلی وری رویا جب انڈیا اور پاکستان بڑھے میرے ماں پہ میری اکھان دے سامنے بڑھے گا میرے پہن پہ میری اکھان دے سامنے بڑھے گا دو ہزار ٹہی ہزار آدمی سے خودے مریا ساڑھے پینٹ دے کس کر کے کہ اسی بال نہیں کٹا اسی مسلمان نہیں بڑھے سارے مسلمان جڑے میرے ٹائم دے آدمینوں نے سب نہیں پتا ہے میں تھا تاراں تھاراں سال دا سی ہونے ایٹی ایٹھے کھے گا میں سلے میں تاراں تھاراں سال دا سی پاکستان بڑھے پاکستان دا سنیا آندہ سی مسلمان دا سنیا آندہ سی جڑے گوانڈی مسلمان چی اساں نہیں مارنا چاہدے سی مگر جڑے باروں کا بیلی مسلمان آئے انہوں نے کہا اتھو انڈیا چون گڑیاں کٹیاں ہڑیاں آریاں نے تو تسی انہاں کافران کیوں پناہ دیکھتی ہے تے گردوارے دوچ میں انہوں نے یاد ہے حالے تک سارے انہیں قسمہ کھا دی ہیں کوئی بھی آدمی با میں کسی کون دا آدمی ہے آج کسے مسلمان نہیں کہو تو سردار بن کدی نہیں بڑھیں گا آج کسے سردار نہیں کہو تو مسلمان بن کدی نہیں بڑھیں گا انہوں نے سانو کیا کہ اگر تسی اتھو رنہ چاندے ہو تو انہوں سر کٹانے پڑھیں گے تو انہوں گاہ کھانے پڑھیں گے تو انہوں سنتا کرانے پڑھیں گے سارے انہیں گردوارے بے کے قسم کھا دی کہ ایسے ہی مر جہاں گے مگر اسے مسلمان نہیں کہو اور سارے مرے میری اکھان دے سامنے مرے ادھو میں رویا ڈلی ریلوے سٹیشن دوتے لوگ روٹیاں پاکا آکے جاندے سی جدہاں کتیاں نو روٹی پائی لندی اس طرح روٹی پانے سی جنو مل گئی او کھا کے سونگے اب باقی پکھے سوتے ہو انہیں نہ پین نو پانی ہے نہ رین نو جگہ ہے نہ پان نو کپڑا ہے انہیں بری حال ہے کہ ساریاں گڑیاں آکے ڈلی ریلوے سٹیشن دی آکے روکنی ہے ریفیجی سارے ہوتھی آکے اتر دے سی کہ او تھے میں کلا بیٹھا ہے او اندارہ نسی دوسری باری رویا جب میں روم علمپک دیچ گولڈ میڈل میڈل میرے ہوتھوں کے لئے میں دنیا دیوچ ایٹی انٹرنیشن ریسز دوڑی ہیں ہر جگہ تیرے جتی اور روم علمپک دیچ آنٹو پہلا ساری دنیا نے اس گلدہ پتا سا کہ چار سو میٹر اگر کوئی جتے گا تا انڈیا دا میل فاتن جتے گا اور کوئی نہیں جسے گا کیونکہ ریکارڈ بن چکے اسے پر میری بیٹھ لکسی انڈیا دی بیٹھ لکسی او گولڈ میڈل میرے ہوتھوں گر گیا کیونکہ میں تھو ریسز گلتی ہو گی اور او گولڈ میڈل چلا گیا اور ہون میں جانا کہ دنیا چھڑنٹو پہلا دیکھ کے جاؤں ساری دے کوئی نہیں کوئی ایسا نوجوان اٹھنا چاہیتا ہے جڑا اٹھے اگنو بعد کے جڑا گولڈ میڈل میرے ہوتھوں گر گیا جڑا تھرنگا چندہ میں نے لڑا پایا او جا کے لگتے کھیلائیں لڑا پہتا ہے دوستو میں تو انہوں ایک کہنا چاہنا میں کینڈا گیا او تھے میں ہوئی چیز اے تھے تو اڈے کوئل کسی چیز دی کمی نہیں پیسہ تو اڈے کوئل ہے گا سٹیڈیم تو اڈے کوئل ہے گے کوچز تو اڈے کوئل ہے گے کسی چیز دی کمی اگر جب تسی حمد کرنا چاہو ایک قطعہ ملکہ سنگی بھی ہو رہے تھے پیدا کر دیو تو سکھ کوندن آکے تھے جانا آج جیساڑا ایک منڈا ہے گا میں نے وہ حال تک یاد دیو میں نے وہ آکے چندگرد ملے اے پہلا منڈا ہے سردار منڈا جڑا اے تھے یو ایس اے باسکڑال ٹیم دے بچائے اے کوئی چھوٹی گا نہیں اس مانو چھونا دی گا باسکڑال ٹیم دے چانا تجھ آپ سمجھ سکھ دیو کہ تھے کنہ کمپیٹیشن پہ میں چانا کہ تسی کوئی نہ کوئی نوجوان پیدا کرو جڑے کے اگے ود کے ساڑی سکھ کوندر نا جڑا ہے وہ ہمیشہ دوسرے زندہ ہون دوسری باری میں اے تھا مطلب گال سوناتی نا کہ میں کیوں رویا دو واری رویا تیجی باری رویا جہت کہ انہ نے سوڈی جنہیں میری فلم دا دکھت کی میرے گارت باب دوان بیتوں تین چار ڈائریکٹر دار ملکا چیے چوڑے کے فلم بڑھانا چاہتے ہیں ہنتو سے یہ گل سون کے حیران ہوگی کہ انیس سو سٹھ تنبات میں کوئی فلم ہی نہیں دیکھ میں نے پتہ ہی نہیں کہ ڈائریکٹر کون اچھا ہے پروڈیوسر کون اچھا ہے کسی چیزہ میں نہیں سی پڑھتا میرا بیٹا میرے پول بیٹھا سی میں نے کہا دے چار پانچ ڈائریکٹر بیٹھے سی میرے کارات میں نے کہا دے پاپا میں توڑنا ایک منٹ گل کرنا میرا بیٹا تنباتا ہے کہ انٹرنیشنل فیم دا گولفر اور اے فیملی پہلی فیملی ہے انڈیا دی جس کار دوئی دو پدمنشری دو سٹھ تک میں نے ففٹی ایڈیز ملے پدمنشری اور میرے بیٹے نے گولف دے بیٹھ آئی تم قریبا کوئی پانچ سال پر نہ ملے ایک چھوٹی گل نہیں کہنا آسان ہے اور اس کرنا بہت مشکل ہے تو میں تو انہوں گل سنا رہے ہی سی میرا بیٹا من پھڑ کے اندر لے گیا میں انہوں کہنے لگا پاپا اگر تسی اپنے لائف لی سٹوری دے نہیں ہے تو اوہ ڈائریکٹر جڑا اون پرکاش میرے انہوں دے میں پچھا بیٹے کیوں کی گا کہنے لگا پاپا کیوں کہ اوہ جس لئے دنیا جی گولف کھیل دائے تو اوہ روز رات ایک ہندی فلم دیکھ لیا تو اوہ نے میرے بیٹے نے رنگ دے بسندی دیکھی سی فلم کہنے لگا پاپا ہے ڈائریکٹر بہت اچھا ہے گا ایسے نہیں سٹوری دے نہیں کس نے میں نے کہا جی اپنے سٹوری دائے کروڑ لے لو کس نے کہا جی ڈیرھ کروڑ لے لو کس نے دو کروڑ بھی آفر کی تاکہ جیسی کروڑ دونوں ہونے دینے ہیں کروڑ جس لئے فلم چلے گی وہ دے مگن دیا میرا بیٹا میں نے جا کے اندر کہنے لگا پاپا اگر سٹوری ایسی دینی ہے تو ایک روپے یہی دیں اسی پیسہ کوئی نہیں چاہتا اور میں اس گلت پر خوش ہوں کہ جی ڈیرھ فلم بڑھائی ہے سکھ کوندہ نہ تھا بہت اچھے چکی آگئے مگر میں سمیدہ جنہیں بھی فلم دیکھی ہیں وہ بے کے رویا میں رویا تو اندرہ میں کیوں رویا اے فلم دیکھ کے رویا کوئی بھی انسان اپنی ویکنس جی ڈیرھی ہے وہ پڑھ دیتے نہیں جانا چاہتا ہے یہ یاد رکھیں میں چوریاں کیتی ہیں میں جناب جی لیچ رہے ہیں کوئی آدمی نہیں چاندہ تو اڈیج کائی ہیں انہیں لیکنسز ہونگی ہیں جڑیاں کوئی بھی اندرس مچا مگر میں کیا نہیں کوئی گا اگر آن والی جنریشن انسپائر ہوں دیئے ملکہ دیں سٹوری دو تو لیاند دے انہوں پڑھ دیتے وہ میری ساری سٹوری پڑھ دے دوتے آئی اور لوگوں نے لائک کی تھی آئی سارا ہندوستان جڑھا ہے وہ دوڑن رکھ گیا بومبے جامعہ کلکٹا جامعہ مدراس جامعہ کتے جامعہ ہیدراباد جامعہ ساری دنیا دوڑن لگی مگر دوڑن دا تدہ تدہ ہے کہ اگر آدمی میند چارکے اگن ہوا دے اور نا تدہ تدہ ایک تا میں تو انہوں نے یہ کہے کہ جا مانگا کہ اپنے بچین میرا میسی تو انہوں یہ ہے کہ جیڑے توڑے بچین جنہ ہارڈ ورک او کر دے نے اپنے دبل ہارڈ ورک ماں پیو کرنے گے تاں بچے جی زندگی بنے گی بہتر برنا بچے جی زندگی نہیں باند چا رہے آج میرا بیٹا ہے میں نو پتا ہے چھے چھے کنٹے ہو دے کل بھائے کہ میں میند کروانی میں کہتا ہوں اپنے پیوال دے چھے کنٹے دوڑ دا سی روز دا اور بہوش ہو جانا گر جانا لوگ کہنے سی یہ مر جانا ہے بلاڈ موچ نکلنا تو اس لیم دیکھو کہ نو پتا ہے پہ او میرا میرا ارادہ مضبوط سی میرا ارادہ مضبوط سی کہ میں ورلڈ کار توڑنا ورلڈ کار توڑنا ورلڈ کار توڑنا لوگ جسے رات نمہ چھڑے دوڑ دا سی لوگ کہنے پاگل آدمی دوڑے تھے پاگل آدمی دوڑے تھے جڑے مونڈے مرنا لوندہ سی وہ کن سی ہے تاں مر جائے گا سی نہیں مر وہ جا کے علاق بی جانا میں کہا جس بچے کو کار چڑھن مو ہو جس بچے دکل روٹی کھان مو ہو جس بچے دکل اچھے کپڑے پان مو ہو وہ انہی میند نہیں کر سادا جنہی میند ملکہ سے نہیں کی تو میں انہوں نے کہا تو گولف کھیل لیے میری میسیج بھی اتھے بیٹھے نے اسی دوڑا نے فیصلہ کی تا سی کہ اپنے بیٹے نو سے انجینئر بناوانگے یا ڈاکٹ بناوانگے اسی انہوں کھیلانی نہیں جانے کیونکہ ساڑھے زمانہ اس کھیلانی کچھ نہیں ملی میں ورلڈ ریکارڈ تھوڑے ہیں میں اسی ریسے دنیا جیتھی ہیں مگر میں نے کس نے ایک کھیلانی نہیں دیتا میری بسے جڑی ہے سپورٹس لیڈی انڈیا دی والیبال دی کیپٹن سی والیبال ٹیم دی تو اس کر کے میں تو انہوں سے ایک کہنا چاہنا کہ میں ایتھے آیا تو اسی اپنے بچے اندھی زندگی کی بناو نمبر وان نمبر ٹو میں تمہیں ایک کہنا چاہاں مانگا کہ فیزیکلی اگر انسان فٹ ہے تو توڑے ساری یاد ہو اگر فیزیکلی فٹ نہیں منچے دے پائے گئے ختم گئے دنیا اوہ ایک میں نے ڈوگری دی گالی یاد آئی اوہ گالی یہ ہے اوہ میرے کیمپ کے آیا نبے پچانوے سال دا ڈوگری کہنے دا ہے چلدہ پھردہ لوہا آدمی چلدہ پھردہ ہے تو لوہی دیتھ رہا ہے بہی گیا تے گوہا منچے دے پائے گئے آدمی تے گیا تو میں تو انہوں سے ایک اہو ہی چیز کہہ کے جاؤں گا فیزیکلی اپنے آپوں فٹ رکھنا اور فیزیکلی فٹ کس طرح رکھ سکتے دے ہو کہ زبان تے کنٹرول لگ بولانے لگیاں گی اور کھانے لگیاں اگر کس نے مندہ بولو گے تو ہمار کھاؤ جیڑی زبان ہے ایک اندھی ہے کھاؤ 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 تو اسی حران ہوگے کہ میرے سامنے سونا بھی پیاؤ چاچ نہیں کھاؤ اگر میں نے چار چپاتھی نہیں پوکھا تھا دو کھاؤ دو دی پوکھا تھا ایک کھاؤ اے جڑا پیٹ ہے اے تو ان ساریاں بیماریاں لگیاں اے میری گل یاد رہا اے زبان تے کندی یہ کھاؤ کیونکہ چنگا لگ دا ہے جڑی چی چنگی لگ دی کندی پالو ٹے دی مگر جڑا یہ سٹور ہے اے تو ہار ٹربل تو انہوں ہندی اے تو انہوں دائیپلیز ہونی ہے اے تو انہوں بلڈ پریشر ہوند ہے ہر چیز جڑی ہو پیٹ تو ہونی ہے تو میں تو انہوں سارے میں ایڈوائز کر کے جاوانگا کھانا کٹ کھانا ہے اور ایکسرسائز ضرور ایکسرسائز کر دے رہو گے تو آج میں ایٹی ایٹے چاہوں ہون میں ایتے تھٹھ ٹوٹ کے جاوانگا جاندے جا کے ٹریک شوٹ پاہاں گا لیک پہ دوڑن نکل جاگا سیر درد ہوئے بے کےک ہوئے پیٹے درد ہوئے میں آج تک بولی قدی نہیں کھا دی اور ڈاکٹر دے قدی نہیں قدی نہیں گیا ڈاکٹر ایٹی ایڈی ایڈے جو گئی میں ہون جاگاں گا اگر سیر درد ہے تھکے ٹوٹے جاگاں گا جاندے ہی میں جاغنگ کرنا شروع کر دی تو دوستو میں تو انہوں صرف اہوی سنیہ دیکھ جا رہے ہیں ایک تا بچیاں دی زندگی بناو اور اپنے آپ نے فیزیکلی فیٹ رکھا میں ایک بری فیٹ ساریاں سمتانڈا بہت شکر گزارا جنرل منوبتھے بلا کے انہیں بڑی عزت اور مان دیتا وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی پہلے ولی انزال نیہا براسی 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 وائی گروہ جی کی فتح اے سن ادنا سکھ فلائن سکھ سردا ملکہ سنگری جو ساڑے بچ آئے انہیں جڑیاں گلنا کی دیاں واقعی جو پنجابی انہا صبح ہندہ ہے سدھی گال جو جیون چاہے انہاں نے دسیا تھی کسی طرح ساٹھے بزرگانے صبح نے جڑی گال ہے سچی انہاں نے کتی جڑی چنگی لگ دی ہے اماندار جڑے اندرو پنجابی جڑی لوگ نے انہاں نے اپنا جیون دسیا میں نے یاد ایسی پونش گئے دواری وساکھی دے پروگرم تے پہاڑی علاقہ جمہورت اوپر ایک پاس پاکستان دیا پہاڑیاں نے ایک دوستان دیا پہاڑیاں نے شام جو ریٹا جگہ دیا بڑا سونا درش لگ دیا ادھر دیا بساں گھٹیاں چال دیا میں دسیاں نے اس طرح دا نیڑے نیڑے دا ایریا ہے گیا گھٹیاں تھلے کھائیاں نے بڑی ہیں ڈنگیاں ہزار زار فٹ ڈنگیاں گھٹیاں تھلے کھائیاں نے میں نے ایدھا کی یاد ہے میں دلوں نے پیان کرتا ہے کیونکہ میں نے ہی شوں گئے سپورٹس لاتے انہوں نے آج میں دیکھے انہوں نے بیچار سنے نے کنی مہی رسہ بن دی بولر لگیاں انہوں نے سپیچ پچھ بھی کنی رس سی گا ایک ور بھی اڑے نہیں بڑا سونا انہوں نے دسیاں ہے واقعی جی سانوں ایتھے آیاں انہوں نے ڈیٹر سو صاحب ہو گیا تسی اپنے ایڈنٹری بھی دس سکی تو انہوں نے سلطان ہوں دے بہت جو دیا ساڑے بچے جوڑے نے ایتھے سپورٹس جو انہیں جارہا کوئی نام نہیں کمائیا انہوں نے جارکہ بہت سلطانیں کادکاٹھ ہی چنگے نے اندر جانوی ہے وہ جوڑا پنجابی ہیں نا کادکاٹھ ہندوستان جو اندر پہلا ہندہ سی گا آج ایتھے ساڑے گول ہے پر اسی سپورٹس جو بہت پچھی ہیں سو صاحب جی رحمت کرن واقعی اگر تیز گدی کا شوق ہے تو ملکہ سنگ بنو اور جوڑا ہوتے پردہ سے ہی ہے تو انہوں نے بڑا اندر فقر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سکھ بارے لکھا ہے سو صاحب جی رحمت کرن آج واقعی ساڑے بڑے اچھے دن